موسیقی موسیقی اصل آپ لوگوں کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ رشیہ اور یوکرین کے بیچ میں چل رہے یدھ کو لگ بک ایک سال سے بھی جادہ ہو گیا اور اس خطرناک یدھ میں روس کے ہتھیاروں کے جکھیرے کو کافی بڑا نقصان پہنچا ہے جس کی بجائے سے روس پوری طریقے سے ٹوٹ چکا ہے اور اب روس کے پاس ہتھیاروں کی بھاری کمی دیکھنے کو بھی مل رہی ہے کیونکہ رشیہ اس سے میں پوری دنیا کے اندر اکیلا پڑ گیا ہے کوئی بھی دیس اس کی مدد کے لئے آگے نہیں آ رہا اور یہی بجائے کہ روس اب اپنی سینہ کو ہتھیار پروائیڈ نہیں کر پا رہا اور وہیں دوسری طرف اب بھارت بھی امریکہ کے ساتھ مل کر اپنی ڈیفینس ریلیشن کو مجبود کر رہا ہے اور جلد ہی امریکی ڈیفینس کمپنیوں کے ساتھ کئی بڑی ڈیل بھی سائن کرنے والا ہے اور یہ شب دیکھتے ہوئے ہی رشیہ نے اب ایک بڑا قدم اٹھایا ہے کیونکہ روس نے اب جن بھی ہتھیاروں کو بھارت اور میمار کو دیا تھا ان سبھی ہتھیاروں کو روس اب واپس کھرید رہا ہے اور اب اچانک سے روس سے آئی یہ خبر برڈ میڈیا میں ٹرینڈ کر رہی ہے اب آپ لوگ یوریشی ٹیمز کے اس آرٹیکل کو دیکھئے جس میں یہ بات صاف ہے کہ ہتھیاروں کی کمی سے جھوچ رہے ہیں روس نے بھارت سے اپنے ہتھیاروں کو ری امپورٹ کرنے کی پلاننگ کی ہے یعنی کہ روس اب بھارت کے ساتھ میمار سے بھی اپنے ہتھیاروں کو وائبیک کرے گا اب ایسے مگر میڈیا کی ریپورٹیں سچ ثابت ہوئیں تو پھر بھارت اور روس کے رشتے سب سے کٹھن دور میں پہنچ شکتے ہیں کیونکہ اس شمعہ بھارت کے حالات بھی پاکستان اور چائنہ سے ید جیسے ہی بنے ہوئے ہیں کیونکہ پچھلے کچھ شالوں میں بھارت نے بھاری شنکیا میں روس سے مسائلوں اور ٹینکوں کو خریدا ہے جنہیں بھارت نے پاکستان اور چائنہ کے سامنے ہی تینات کر رکھا ہے ایسے مگر رشیہ ان ہتھیاروں کو باپش مانگتا ہے تو بھارت کو ایک بہت بڑی دکت ہو سکتی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر روس بھارت سے یہ ہتھیار باپش کیوں مانگ رہا ہے دراصل جب سے روس نے یوکرین پر حملہ کیا ہے تب ایشے روس کی ڈیفینس کمپنیوں پر بھاری پرتیبند لگا دیئے ہیں جس کی بجا سے روس کے اندر ہتھیاروں کی سوٹیج ہو گئی اور اسی بجا سے روس اب یوکرین کے سامنے ہتھیاروں کی کمیشے پریشان ہیں اس لئے اب رشیہ مجبوری میں بھارت اور میمار سے اپنے ہتھیاروں کو باپش کھری دے گا تاکہ تی سیوینٹیٹو جیسے پرانے ٹینکوں کو مورڈنائج کر سکے کیونکہ رشیہ کا تی سیوینٹیٹو ٹینک کافی پرانا ہو گیا ہے جو ایک شو بھی ایک ٹائم کا ٹینک ہے جسے رشیہ مورڈنائج کر کے ایک بار پھر سے یوکرین کے سامنے کھڑا کرتے گا حالکہ اب ایک سوال یہ بھی کھڑا ہو گیا ہے کہ اب تک بھارت نے رشیہ اور یوکرین یود کو ختم کرنے کے لیے ڈپلومیشی کو جلوری سمجھا ہے تو ایسے میں کہ بھارت اب روش کو ان ہتھیاروں کو وائی بیک کرے گا حالکہ بھارت سرکار کی طرف سے ابھی تک ایسا کوئی بیان نہیں آیا ہے کہ بھارت روش کو ہتھیار بکشت کرنے میں مدد کرے گا یا پھر نہیں حالکہ یہ بات بلکل ساپ ہے کہ بھارت ابھی تک اس یود کو لے کر نیوٹرل رہا ہے اور بھارت کی طرف سے یہ بات بھی بلکل ساپ کر دی گئی ہے کہ اس یود کو باتچیت کر کے ہی ختم کیا جانا چاہیے